یہ دیکھئے دوستو یہ ہے ہریانہ کا خطہ وادہ کا وکاس ہے بارزپا کی سرکار کچھلے دس سالوں سے ہے ہریانہ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا وکاس کر رکھتا ہے بار کی جنتہ پالتے کی سرکار میں ویسے تو پوسٹروں میں یا ایڈ وغیرہ دیکھتے جو ان میں بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں یہ کر دیا یہ کر دیا بارزپا نے وہ کر دیا لیکن آپ دیکھئے ہمارے خطہ وادہ میں کیا کیا ہے یہ اس روڈ کا حل دیکھ سکتے آپ یہ ابھی ہم ہے ہسپر روڈ میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں رسیہ سنوی سے یہ ہسپر کی طرف جاتا ہے اس روڈ کا حال دیکھئے ابھی تو یہاں پر بارز وغیرہ کوئی نہیں ہے اور جب بارز ہوگی تب کیا حال ہوگا وہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں لیکن سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں لیکن روڈ کا حال دیکھئے کتنا برا حال کیا پڑا ہے اور آپ سمجھئے کہ اب بازپا کس مدے پر ووٹ مانگ رہی ہے کیونکہ یہ دیکھئے روڈ میں جو وکاس ہوا وہ آپ کو صاف نظر آئے گا اور ابھی تو یہ بارز کا موسم چلا ہوا تھا تو یہاں پر اتنا زیادہ پانی برس آگا نہ کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس کے باوجود بھی سرکار اس کی طرف کوئی جان نہیں دے رہی ہے لوگوں کو صرف اور صرف جاتی درم کے مددوں پر اُلزائے رکھتی ہے اور یہ دیکھئے ہم اس سائیڈ سے روڈ کے بیچ میں سے تو جا بھی نہیں سکتے اتنے برے حالات ہے لیکن سرکار کا ان پر کوئی جان نہیں ہے روڈ کیسے ہے کوئی مطلب نہیں ہے سرکار کو چاہیے بس ووٹ وہ ملی جاتے ہیں کبھی جاتی کے آدار پر کبھی درم کے آدار پر ورنہ آپ سوچ کر دیکھئے کہ اتنے برے حالات ہیں اس روڈ کے اور وہ بھی ہتے واد سے نکلتے ہی یہ دیکھئے آگے جو آپ دیکھ پارے شرسہ بائی پاس ہے اور شرسہ سیسار جاتا وہ بائی پاس ہے اور ادھر آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے جو یہ رتیا چنگی سے ہسپور کی طرف جانے والا روڈ ہے اس کے کیا حالات ہے اور یہ نہیں کہ تھوڑی سی جگہ میں ہو آپ پچھے دیکھ پا رہے ہوں گے رتیا چنگی سے لے کر اور اس پل تک برے حالات ہے اس روڈ کے اور ابھی تو یہ موسم ویسا ہے دوپ نکلی ہوئی ہے ورنہ آپ دیکھئے کہ جب باریس ہوتی ہے تو یہ گڑے دیکھ سکتے آپ آپ کو صاحب دکھائی دے رہے ہوں گے اتنے بڑے بڑے گڑے ہیں اور باریس میں کوئی بھی درگٹ نہ ہو سکتی ہے لیکن سرکاروں کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں تک اس روڈ کے یہ حالات تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا وکاس ہوا ہے ہمارے ہریانہ میں خاص کر اور باز باگی سرکار ہے پچھلے دس سالوں سے اور آپ کو بتا دے ابھی یہاں پر ویدہ ایک دوڑا رام تھے پتہ آباد سے اور ابھی تو سنسد بدل گئی ہے ابھی کماری سالجا سنسد بنی ہوئی ہے لیکن کماری سالجا سے پہلے یہاں پر سنسد سنیتا دگل تھی وہ بھی بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باز با نے کتنا وکاس کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایم پی تو یہاں پر بدل گئی ہے کماری سالجا بن گئی ہے کانگریس کی ہے اور اب دیکھتے ہیں اویدان سبا چناؤ ہے ایک اکتوبر دوزار چوبی سے اور چار اکتوبر دوزار چوبیس کو حیصلہ آئی جائے گا کون بنے گا کون ہارے گا کون جتے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس روڑ کا کیا نرمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی سنسد تو کانگریس کی بن گئی ہے اب ویدہ ایک کار دیکھ لیتے ہیں کس کا بنے گا کون بنے گا کس کو ٹکٹ ملے گی لیکن حریانہ کے ویدہ انصبت چناؤ میں کیا یہ مددے کاردر ثابت ہوں گے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ سوچ کر دیکھئے کہ جہاں پر یہاں پر تو زیادہ درم کی رہمیتی بھی نہیں کر سکتی باز پاکی سرکار ہو یا کوئی انیا پارٹی ہو کیونکہ یہاں پر زیادہ کارگر ثابت ہوتے نہیں ہے درم کے مددے ہے بھی نہیں ہو پاکے لوگوں پر اور اب دیکھنا ہوگا کہ آخر پر کیا ہو پاتا ہے لیکن اتنا تو تاہ ہے دوستو کہ جو بڑے بڑے دعوے سرکار بگیاپنوں میں کر رہی ہے وہ کئی نہ کئی گراؤنڈ پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ سنیا ہی ملتے ہیں ویسے تو دعوے بڑے بڑے کرتی ہیں سرکاریں لیکن چاہد ان دعوے کو ہم گراؤنڈ پر جا کر دیکھتے ہیں تو خرا نہیں پاتے ہیں باقی دوستو آپ کیا کہتے ہیں اس پر اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دنیا واد دوستو